اسلام علیکم اسے شیدین افریدی انگیز ٹوڈے اور ٹاپک ایز انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ دوستو آج ہم انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ کلاس نائنٹ فیزکس کا چپٹر نمبر ون فیزکل قوانٹی اینڈ میئرمنٹ میں ہمارا ٹاپک نمبر تری انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ دوستو آج ہم اس کے بارے ڈسکس کرتے ہیں دوستو اسے جو پچھلا ٹاپک تھا وہ ہمارے ساتھ فیزکل قوانٹی اس کے ٹائپ بیس قوانٹی اینڈ ڈیرائر قوانٹی تو پچھلے ٹاپک ہم نے پڑھا ہے تو ڈسکریپچر میں لینک موجود ہے وہاں جا کر اب اس کو کلیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کس طرح ہوا اب پہلے یہ کہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کس چیز کو کہتے ہیں اب اس کا تعارف کیا ہے یعنی the complete set of all the physical quantity دوستو انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ the complete set for all physical quantity تمام physical quantity کی complete set کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ یا system آف یونٹ اس کو کیا کہتے ہیں یعنی the complete set for all physical quantities called system of unit physical quantity کے لیے تمام اس کے لیے تمام وہ یونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں system of unit اب اس کے بعد انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ یہ کہا ہوا اور کب ہوا یہ دورنگ الیونٹ کانفرنس جو الیونٹ جنرل کانفرنس تھا کیا الیونٹ جنرل کانفرنس دوستو ہمارے ساتھ الیونٹ جنرل کانفرنس میں یہ ایک میئر انگ ویٹ پر ایک کانفرنس ہوا تھا اس میں کیا تھا میئر انگ ویٹ پر بات کیا تھا دوستو ہمارے ساتھ الیونٹ جنرل کانفرنس میں یہ ایک کانفرنس تھا جو کہ تمام دنیا میں مشترکہ مناقید ہوا تھا اور وہ کیا تھا وہ میئر انگ اور ویٹ کیا تھا اب اس میں اس کے ڈسکس کیا رہا تھا کہ آج ہم ایک ایسا سسٹم آف یونٹ بنائیں گے جو کہ انٹرنیشنل ہم یوز کریں گے ورڈ وائل میں ہم یوز کریں گے تو یہ فرانس کے ایک شہر میں فرانس کا کونسا شہر تھا ایٹ فرانس دوستو ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ ہے یہ فرانس کے فرانس ایک مول کے اس کے شہر جو اس کا در الحلافہ بھی ہے فیرس میں انیس سو ساتھ میں نائن سکسٹی میں نائنٹی سکس نائنٹین سکسٹی میں یہ ایک سسٹم بنایا ہوا تھا جو کہ اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم جو اس کے بعد ہم جو ڈیل کریں گے مثال ہمقرین لوگائیس کیلئے کیا استعمال کریں گے کلو ڈیل کرنگی دوستو یہ سیکس سیون سیک saud سیکس سی 둘 میں ہمارے ساتھ ایک سسٹم بنیا ہوا تھا جو اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ اور یہ ریپریزینٹ ہوتا ہے اس ایل سے اس کو ہم کس چیز سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اس آئی اس کو ہم کس چیز سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اس آئی اس کا مطلب ہے سیسٹم انٹرنیشنل کیا دوستو ہمارے ساتھ ہم یہ اس کو اس آئی سے ریپریزینٹ کرتے ہیں جو کہ مطلب ہے سیسٹم انٹرنیشنل آپ دوستو ہمارے ساتھ فیزیکل کونٹیٹی کے دو ٹائپ ہے ایک بیس کونٹیٹی ہوتا ہے دوسرا ڈیرائیوڈ کونٹیٹی ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنا اپنا یونٹ ہی استعمال ہوتا ہے اگر ہم پہلے بات کریں کہ پہلا سسٹم انٹرنیشنل یعنی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ تو یہ بھی ہم نے بات کی کہ کپلیٹ سیٹ فارال فیزیکل کونٹیٹی اور وہ الیون جنرل کانسلنس کے میں جو میلنگا اور ویٹ پہ بات ہوئی تھی اس میں انیس سو ساتھ میں فرانس کے شہر پیرس میں یہ ایک منعقید ہوا تھا اور اس میں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ بنایا گیا اب اس کے بعد چلتے ہیں اس آئی بیس یونٹ یعنی سسٹم انٹرنیشنل بیس یونٹ دوستو ہمارے ساتھ پہلا ہے اس آئی سسٹم انٹرنیشنل بیس یونٹ جو کہ ہم بیس کو استعمال پہ ہے پہلے ہم فیزیکل کونٹیٹی جو ہمارے ساتھ بیس کونٹیٹی وہ سیون بیس کونٹیٹی جو ہے بیسیک کونٹیٹی ہو پہلے ہم اس کو لکھتے ہیں دوستو ہمارے ساتھ اس آئی بیس یونٹ یعنی سسٹم انٹرنیشنل بیس یونٹ ہے یہ یہ سیون ہے ایک لیندھ ہے دوسرا میس ہے تیسرا ٹائم پہلے کیا ہے پہلے لیندھ ہے دوسرا میس تیسرا ٹائم چوتھا ہے ٹمپریچر اس کے بعد الیکٹرک کرنٹ اس کے بعد اماؤنٹ آف سبسٹانس اور ہمارے ساتھ سیون بیس یونٹ출 ہے سیون بیس کونٹیٹی ہے جو کیا ہمارے ساتھ بنیادی سوا کونٹیٹی ہے اسکے ہم quotinganni boon اب اگر ہم پہلے لیندھ کی بات کریں میٹر استعمال ہوتا ہی ہے اور میٹھر کا سیمبل کیا ہے ایم سے ہم ریپریزین کرتے ہیں جس رہا ہے یہ کہ ماس ماسک کیا ہے کیلوگرام یہ اس کا یونٹ ہے نا آج سم کس چیزے ریپریزین کرتے ہیں اس کام کے جیسے ہی ریپریزین کرتے ہیں اگر ہم ٹائم کے بات کریں کہ ٹائم کا یونٹ کیا ہے سیکنڈ سیکنڈ ہم کس چیزے ریپریزین کرتے ہیں ایس ایسی سیکنڈ اب تیمپریچر تیمپریچر کا یونٹ کیلوین اور اس کو ہم ریپریزین کرتے ہیں کے پیٹھل کے ایسے اس کے بعد الیکٹرک کرنٹ الیکٹرک کرنٹ کیا ہے ایمپیر اور اس سے ہم ریپریزین کرتے ہیں کیپیٹھل اے سے اس کے بعد ایماؤنٹ اف سبسٹان اس کا یونٹ کیا ہے مول اس کو ہم ریپریزین کرتے ہیں ایم آئیل اس کے بعد لائٹ انٹینسٹی اس کا یونٹ کیا ہے ہمارے ساتھ کین ڈیلہ کین ڈیلہ اس کا ہم سیڈی سے ریپریزین کرتا ہے دوستو ہماری ساتھ بیس یونٹ میں alm ممکہ کے لیے میٹر استعمال کریں گے میس کے لیے کیلوگرام استعمال کریں گے ٹائم کے لیے سیکن استعمال کریں گے تمپریچر کے لیے کیلون استعمال کریں گے اور الیکٹرک کرنٹ کے لیے ہم امپیر استعمال کریں گے اور ساتھ سبسٹانس کے لئے مول استعمال کریں گے اور لیٹنسٹی کے لئے کینڈیلا اور اس کے ساتھ ہم نے سیمبل بھی لیکی کہ میٹر کا سیمبل ایم کلوگرام کا کیجی سیکنڈ اے سی سی کلوین کے ایمپیر اے اینڈ مول مول سے ہم ریپریزن کرتے ہیں کینڈیلا کو ہم سیڈی سے پریزن کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سیون بیس یونٹ ہے یہ ہی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ میں ہی بنایا گیا اس کے بعد دوستو ہمارے ساتھ یہ بیس کونٹیٹی سے ہی درایوڈ ہوتا ہے پہلے ہم ایک چند درایوڈ کونٹیٹی لکھتے ہیں اس کے بعد اس کے ہم یونٹ لکھیں گے پہلے ہمارے ساتھ آتا ہے دوستو ہمارے ساتھ یہ چند میں نے درایوڈ یونٹ لکھے بہت سے درایوڈ کونٹیٹی ہے اور اس کے لئے میں نے چند درایوڈ کونٹیٹی لکھی اور اس کے لئے میں اس کے بعد درایوڈ یونٹ لکھتا ہوں اب والیوم کا درایوڈ یونٹ اس کا یونٹ کیا ہے میٹر کیوب اس کا یونٹ کیا ہے دوستو میٹر کیوب یا ہم یہ بھی کہتے کہ کیوبیک میٹر میٹر دوستو ہمارے ساتھ والیوم کا یونٹ کیا ہے ایم کیوب یا ہم کیوبیک میٹر بھی اس کے کہتے اس کے بعد آتا ہے سپیڈ اور سپیڈ کیا ہے میٹر فار سیکنڈ یا ہم اس کو بھی اس طرح لکھ دیں دوستو ہمارے ساتھ ہم سپیڈ کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں میٹر فار سیکنڈ اب یہ دوستو جو ڈیرائوڈ یونٹ کونٹیٹی ہے یہ بیس کونٹیٹی سے ڈیرائوڈ ہوتا ہے آپ ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ کے ذریعے آپ کو ڈیرائوڈ یونٹ دے دیتا ہے اور ڈیرائوڈ دیتا ہے فر اگزامپل میں سپیڈ کی بات کروں میٹر فار سیکنڈ میٹر کی سکینڈ ہے جو کہ بیس کونٹیٹی میں نے پڑھا کہ میٹر جو ہے یہ لیندھ کا یونٹ ہے سیکنڈ ٹائم کا یونٹ ہے یہ دونوں ڈیوائیڈ ہو کی کیا بناتا ہے سپیڈ بناتا ہے اگر ہم ویلاسٹی کی بات کریں ویلاسٹی کا بھی میٹر اور سیکنڈ لیکن اس کی اوپر ہم ایرو لگاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکسلیریشن ایکسلیریشن مار ساتھ دو ٹائم ہوتا ہے ایک پہلا جو ہوتا ہے یہ ویلاسٹی والا میٹر پر سیکنڈ اور ایکسلیریشن کا اپنا ہی ٹائم ہوتا ہے اس طرح مار ساتھ ہے میٹر پر میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ ہمارے ساتھ ایکسلیریشن کا یونٹ ہے اب اس کے بعد آتا ہے فورس فورس کے انٹ کیا ہے یہ نیوٹن ہے یہ ہم اس طرح بھی کہتے کہ کلو گرام کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر تو ہمارے ساتھ یہ ڈیرایڈ کونٹی ہے جو کہ والیوم ہے سپیڈ ہے ویلاسٹی ہے ایکسلیریشن ہے فورس ہے تو اس میں بھی ہم نے ایک مختلف قسم کی اس کے لئے اپنے یونٹ بنائے گئے جو کہ میٹر کیوگ اور میٹر پر سیکنڈ فیلاسٹی کے لئے میٹر پر سیکنڈ لیکن اس کیوگ پر ایرو ہونا چاہیے ایکسلیریشن میٹر پر سیکنڈ سکیر اس کے بعد آتا ہے نیوٹن یعنی فورس کے لئے ہم نیوٹن سعمال کرتے ہم سادہ سی بھی کہتے کہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر تو دوستو آج کے ٹاپنگ ہم نے پڑا انٹرنیشنل سسٹیم آفنی نوٹ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمیٹ میں منا رہے ضرور دینا تینکس وار واشنگ